سورہ مائدہ جہاں سے آخری رکوع چل رہا ہے کل قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ایک سوال کرے گا اللہ نے اس سوال کا ذکر ان آیات میں کیا اور ان آیات میں یوں کیا کہ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِدُونِ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کے سوا معبود بنائے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سوال ہوگا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خوف کے مارے ان بالوں سے خون بھی نکلنا شروع ہو جائے گا اتنی دیشت ان پر تاری ہو جائے گی تو جب یہ سوال ہوگا وہ جواب دیں گے قال سبحانک مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحِقْ بِحَقْ انْكُمْ تُقُلْتُو فَقَدْ عَلِمْتَ آپ کی ذات پاک ہے اور میں تو آپ کو ہر چیز سے منزہ سمجھتا ہوں اور میں نے اگر کچھ کہا وہ تُو جانتا ہے انْكُمْ تُقُلْتُو فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ جو کچھ میرے دل میں ہے اور جو میں نے کہا ہوگا اے رب اسے تُو جانتا ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم ہے انَكَأَنْتَ عَلَّا بِالْغْيُونَ بے شک غیب کے علم کو جاننے والی ذات وہ تیری ذات ہے اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم کے متعلق یہ بھی کہیں گے انْتُعَذِمُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے یہ بھی آپ کے بندے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر معاف کر دیں گے فَإِنَّكَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک آپ تو زبردست اور حکمتوں والے اور معاف کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا ذکر کیا یہ سوال اللہ نے اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ امت کو بتایا اور عیسائیوں کو بتایا کہ جن کو تم معبوض سمجھتے ہو ان سے ہم سوال کریں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی جنہیں تم خدا سمجھتے ہو خدا کے برابر جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو جب ان سے یہ سوال ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی تو تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارے بارے میں کیا ہوگا سورِ انعام یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ایک سو پینسٹھ آیتیں اور بیس رکوں ہیں انعام مویشی کو کہتے ہیں حلال مویشیوں کا اللہ نے اس صورت پر ذکر کیا اس وجہ سے اس صورت کا نام سورِ انعام ہے اس صورت کے اندر سب سے زیادہ اگر کہا جائیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے سب سے زیادہ توحید کا زور کونسی صورت میں دیا تو وہ سب سے زیادہ سورِ انعام میں دیا اور شرک کی نفی سب سے زیادہ اللہ نے اس سورِ انعام کے اندر کی اور بڑی سختی سے کی اور مختلف آیات کے اندر مختلف انداز سے نبیوں کے واقعات سے کی اور اللہ نے ایک آیت میں فرمایا کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم پرار دیا ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اس صورت کے اندر دون دفعہ اس آیت کا ورد ہے کہ کتب رب دکم علی نفسی رحمت وہ رب خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت والی صفت کو لازم کر دیا یعنی میں رحیم ہو وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہیں ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ایک بندے سے کہے گا اور اسے آہستہ کہے گا کہ تُو نے یہ بھی گناہ کیا تھا وہ کہے گا ہاں یہ بھی کیا تھا وہ کہے گا ہاں یہ گناہ بھی فلا موقع پر کیا تھا وہ کہے گا ہاں اللہ فرمایا گا جاؤں میں نے پھر بھی تُوہیں معاف کیا ایک شخص کے مارے میں آتا ہے کہ اللہ اسے کہے گا کہ اسے جہنم میں ڈالو یہ فورا جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا دوڑتی ہوئے جائے گا اللہ اس کو بلائے گا کہ جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تیرا کوئی حکم نہیں مانا سوچا آج تیرا کوئی حکم مان لوں اللہ کی رحمت اس وقت بھی جوش میں آئے گی اور اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گا ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں بھی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن جب وہ جہنم کی طرف جائے گا تو پیسھے مڑ مڑ کے دیکھے گا مڑ مڑ کے دیکھے گا تو اللہ فرمایے گا پیسھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو وہ کہے گا یا اللہ ہم نے یہ بات سنی تھی کہ تیری رحمت جوش میں آتی ہے تو میں اسی رحمت کو دیکھ رہا ہوں کہ کب جوش میں آئے گی اور پیسھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں اللہ فرمایے گا جاؤ میری رحمت جوش میں آگئی میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا تو اس اللہ کا قانون یہ ہے دیکھو ایک ہوتا ہے رحمت کا معاملہ وہ اس اللہ کے اوپر ہے لیکن قانون یہ ہے کہ جو جیسے کرے گا ویسے اسے جزا اور سزا ملے گی یہ قانون ہے ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہمیں جو شریعت نے پابند کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے نیکی کی راہ لینی ہے اور نیکی کی راہ لینے کے بعد اب اس کے بعد اللہ کے فضل کو مانگنا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا رہے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ غفور و رعیم ہے یہ آدمی جو یہ وہ غلط ہے اس آدمی کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمانا اتعائشن صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا عام بھی اللہ کے فضل کے موتاج ہیں فرمایا جی ہاں میں بھی اس رب کے فضل کا موتاج ہوں اگر اس رب کا فضل شامل حال نہ ہوا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ دنیا کی زندگی کا اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بجز لہو لعب کے کچھ بھی نہیں یہ مختصر سی زندگی ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِنُونَ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ اصل گھر تو آخرت کا ہے خیرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُونَ ان لوگوں کے لئے جن کے زندگیوں میں تقوی ہو اَفَلَا تَعْقِنُونَ اس اللہ نے فرمایا کیا تمہارے اندر عقل نہیں کیا تم اس مات کو سوچتے نہیں کہ اصل زندگی وہ ہے اس کے بعد اللہ نے مختلف نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی امتوں کے اوپر سختیاں اور تنگدستیاں اور بیماریاں ان کو بھی ہم نے آزمائشیں بیجی اور ہم جو ہے وہ اپنے نیک بندوں پر آزمائشیں بیجتے ہیں لیکن ہمارے نیک بندیں ہماری آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور عبراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا خاص نور پر ذکر کیا کہ اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر کے اندر بتوں کی یوں سمجھو وہ فیکٹری تھی کہ بت وہاں سے بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے ان کے والد بنا بنا کے بیچتے تھے لیکن عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شعور دیا ایک دن کہنے لگے کہ چاند کو دیکھ کر کہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ چاند غائب ہوا تو کہنے لگے یہ کیسے رب ہو سکتا ہے پھر ایک دن کہنے لگے سورج کو کہ یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے پھر جب وہ سورج غروب ہوا تو کہنے لگے یہ کیسے رب ہو سکتا ہے پھر سمجھ گئے پھر کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس رب کی یقتہ اور خالص ہو کر اس رب کو بانتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور اس کے بعد اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس صورت میں سب سے زیادہ نبیوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر کیا خاص کر اس صورت کی 83, 84, 85 اور 86 آیات میں یوں سمجھئے کہ اللہ نے 16 نبیوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر کیا اگلی آیات میں اللہ نے اپنے قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا اور فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوہ وہ اللہ وہ ہے جو دانوں کو پھارنے والا ہے جو گندم کو نکالنے والا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے اور یخرج الحی من المیت اور آگے فرمایا فالق الاسماح وہ اللہ وہ ہے جو صبح کو نکالنے والا ہے وَجَعَلَا اللَّيْلَ سَكَنَا اور وہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو سکون کے لئے بنایا وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُسْمَانَا اور چاند اور سورج اپنے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں اس کے بعد اللہ نے ان ستاروں کا ذکر کیا کہ یہ جو ستارے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَحْتَدُ بِيَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ یہ ستارے ہم نے اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں تمہیں راستہ ملے اور اس کے بعد اللہ نے آسمان سے پانی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے پانی آسمان سے برسایا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا یہ پانی بعض ایسے علاقے ہیں کہ وہ آسمان کی درب دیکھتے ہیں اور بارش ہوگی تو ان کے علاقے سیراب ہوگی بارش ہوگی تو ان کے اناج غلہ اور غندم وہ نکلے گی اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر وہ قہد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور بارش کے پانی سے جو زمین سے غندم اناج غلہ نکلتا ہے وہ کسیوں پانی سے اتنی تیزی سے نہیں نکلتا اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِئِنَ بَعْتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر اس سے ہم نے ہر چیز کو اگایا فَأَخْرَجْنَا مِنُوْ خَدِرًا نُخْرِجُ مِنُوْ حَبَّا مُتَرَاقِبًا سبس چاخے نکالی اور اس کا اللہ نے ذکر کیا خاص کر اللہ نے انگور کا ذکر کیا زیتون کا ذکر کیا انار کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر جن پھلوں کا ذکر ہے یہ پھل کھانے بھی شایئے اور اسے استعمال کرنے شایئے خاص کر زیتون ہو گیا اور خاص کر یہ جو انار ہو گیا اور اسی طرح انگور ہو گئے ان پھلوں کو استعمال کرنا شایئے ان پھلوں کی بہت زیادہ افادیت ہے بَنِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے فرمایا وہ اللہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کا موجد وہ اللہ ہے اور فرمایا اس اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس اللہ کی کوئی بیوی ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اس اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز وہ اللہ جاننے والا ہے اس کے بعد اس صورت کے رکو نمبر چودہ میں اللہ نے دوبارہ اس بات کو ذکر کیا کہ ہم ان مشرقین سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے جن لوگوں کو اپنا معبود بنایا تو ذرا ان کو کہو نا وہ آئے آج تمہاری بدد کریں تو یہ انکار کریں گے کہ ہم نے شرق نہیں کیا اور پھر ڈونڈیں گے ہمارے وہ معبود کہا ہے جن کو ہم پوچھتے تھے آج وہ ہماری بدد کو کیوں نہیں آ رہے اللہ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا کہ آج کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا آج کے دن کوئی کسی کا شفی نہیں ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کیا کہ جو آٹھ قسم کے مویشیاں ہیں جس کے اندر بھیڑ ہے اور نر اور مادہ ہے جس کے اندر بکری ہیں نر اور مادہ جس کے اندر گائے ہیں نر اور مادہ جس کے اندر اونٹ ہیں نر اور مادہ اللہ نے فرمائی یہ سب ہم نے تمہارے فائدے کے لئے بنائے اس کی خال سے لے کر اس کے گوشت سے لے کر اس کی ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کے کام میں آتی ہے اس کے بعد اگلی ایک آیت ہے سورت کے اندر آیت نمبر 144 قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبْدُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانَا آیت نمبر 150 یہ جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن مجید کا خلاصہ پوچھناوں کہ قرآن کا خلاصہ ہمیں اگر کوئی بتائے کہ کیا ہے یعنی پورے قرآن کا نچھوڑ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت کو پڑھیں اس آیت کے اندر پورے قرآن مجید کا نچھوڑ ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے آؤں سب سے پہلے ان کاموں کی طرف جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیے کیا کام ہے اللہ تُشْرِكُو بِي شَيْحَا کہ اس رب کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کرو گے یہ سب سے پہلا کام ہے یعنی اس سے ہم نے اپنے آپ کو حرال میں بچانا ہے گزشتہ آج کے پارے کے اندر ایک آیت ہم نے پڑھی وَلَوْ أَشْرَكُو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ اللہ نے فرمایا اگر یہ ذرہ بھی شرک کریں گے تو ہم ان کے سارے عملوں کو ضائع کر دیں گے آپ کے موبائل میں ایک بٹن ہوتا ہے جسے ڈیلیٹ کا بٹن کہتے ہیں ریموف کا بٹن کہتے ہیں آپ اسے سیلیٹ کرتے ہو ایک بٹن دماتے ہو ساری چیزیں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں یہ آپ کی نیکیوں کا ڈیلیٹ کا جو بٹن ہے وہ شرک ہے یعنی آپ کے زندگی میں ہزاروں نیکیوں لاکھوں نیکیوں ذرہ بھی آپ نے شرک کیا وہ ساری کی ساری برباد ہو جائیں گے یہ اللہ فرماتا ہے اپنے لئے دعا بھی مانگا کرو کہ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما اور اپنی اولاد کی اور اپنی نسل کی ان کے عقیدے کی درستگی کے لئے بھی دعا مانگا کرو اور یہ بھی ان پر نظر بھی رکھو کہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو اپنے بچوں کا عقیدہ خالی سطن اس اللہ کے آگے وہ جھکنے والے ہو خالی سطن توحید کا عقیدہ ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹا ہو اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہ ہو یہ اپنے نسلوں کا یہ عقیدہ بنا ہو انبیاء علیہ السلام جو اپنی نسلوں پر محنت کرتے تھے تو سب سے زیادہ ان کے عقیدے پر محنت ہوتی کہ ان کا عقیدہ کسی طریقے سے درست ہو جائے میں بار بار اس چیز پر جو بات کرتا ہوں کہ بس شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں باقی جتنے گناہ ہو جائے اللہ اسے معاف کر دے گا شرک کا گناہ ہوا جتنی نیکی ہوں گے اللہ معاف نہیں کرے گا اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدِينِ اَحْسَانَةً کہ والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو یعنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم جو اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بَعُدہ وہ آدمی تباہ ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہ کر سکا یہ تباہ ہو جائے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بدعا تھی آپ نے فرمایا آمین یہ آدمی بدعا ہو یہ آدمی ہلاک ہو جائے اس نے ہلاک ہونا چاہیے کہ اسے موقع ملا اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا باپ کی رضا مندی میں فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی ہے باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت لگی ہوئی ہے تو ماں باپ جن کے حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں ان کی خدمت کریں جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لئے دعا کریں رمضان کا مہین ہے ان کے لئے قرآن وجید پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کریں ان کے لئے حصال سواب کریں تیسرا حکم فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو ہم انہیں تمہیں بھی رزق دیں گے تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے آدمی اگر اس نظریے کے ساتھ اولاد کی بندش کرے کہ ان کو کھلائے گا پھلائے گا کون تو یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے کہ اس بندے کا اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے جتنی اولاد آتی جاتی ہیں آپ سب نے محسوس کیا ہوگا اتنے رزق کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے پہلے شادی نہیں ہوتی تو رزق کے دروازے اتنے نہیں کھولے ہوتے شادی ہوتی ہے مزید اضافہ ہوتا ہے اولاد آنا شروع ہوتی ہے مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے اور فرمایا کہ وَلَا تَغْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ کسی کا قتل مت کرو اور یتیم کے مال کو مت کھاؤ اور اسی طرح نعب تول کے اندر کمی مت کیا کرو اور اسی طرح جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو بھی پورا کیا کرو اس صورت کے آخیر میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی فرمایا کہ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَ فَلَهُ عَشْرُ عَمْسَالِيَا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اسے دس اُنا بلے گا نیکی کرنا الگ چیزیں اور اس نیکی کو کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے نیکی تو کر لی لیکن اس کی حفاظت نہ ہوئی تو یہ بھی نقصان دے بات ہے ایک آدمی ہے اس کی دو اولادیں ہوں ایک بچہ وہ کہ جو نہیں کماتا نہیں کماتا جس کو ہم کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے وہ کھا رہے اور دوسرا بچہ وہ ہے کہ جو کمات ہو رہا ہے اچھا خاص ہے لگن اڑا رہا ہے تو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے جو کمارہ ہے اور اڑا رہے اس پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ کمات ہو رہا ہے لیکن گھر میں بچاتا نہیں یہ سب اڑا دیتا ہے اس پر اس سے زیادہ غصہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ نیکی جب کرو تو اس کی حفاظت کرو من جاء بالحسنہ جو نیکی لے کر آئے گا تو اسے نس گناہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بساوقات آدمی کجور کے گٹلی کے برابر نیکی کرتا ہے لیکن وہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے اس کو بچا لیتا ہے اس پہ ریاکاری نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ القیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس نیکی کی حفاظت کی ہوگی اس کجور کے گٹلی کے برابر نیکی کا عجر اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے